ہمارے ساتھ اس وقت ایک بڑے خاص میوان موجود ہیں بڑے ینگ ٹیلنٹڈ اور ایک زبدیس ٹیلنٹ جو کہ پاکستان سوپر لیگ میں اسلامباد جنرائیٹیڈ کی ٹیم کا حصہ ہے امرجنگ کٹیگری میں انہیں ایک نیجی لیگ سے شہرت ملی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور اب یہ پاکستان سوپر لیگ کے زینت بنے حسن نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم حسن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ٹاک حسن سب سے پہلے میں آپ کی وہ ایکسائٹمنٹ وہ خوشی جاننا چاہتا ہوں جو آپ کو اس پک فیل ہوئی تھی کہ جب آپ کو منتخب کیا گیا تھا اسلامباد جنرائیٹیڈ کی ٹیم میں جی بلکل بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی جب میرا نام آیا تھا اور سب سے زیادہ تو میری فیملی کو میں بیسے ٹی وی نہیں دیکھ رہا تھا اب کو وغیرہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی مجھے اور انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا کہ اپنی ٹیم کو جتنا اچھا کر سکتا ہوں کر کے دوں انشاءاللہ حسن آپ کا تعلق چونکہ لئیہ سے ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے اپنا جو ابائی علاقہ ہے وہاں پر کتنی خوشی ہوئی آپ کے اہلِ علاقہ کو آپ کے اہلِ محلہ کو آپ کے اس ایریا میں کہ حسن جو ہے وہ اب ہمارے علاقے کا ایک سپر سٹار اتنے بڑے سٹیج بھی سلیکٹ ہو گیا ہے بلکل جی بہت خوشی ہوتی ہے ان کو وہ اب مجھے تقریبا ہر بندے کی ڈیلی کال آتی ہے کہ یار حسن آپ سال میچ کھیل رہے ہو اپنے میچ دیکھنا ہے آپ سال میں تو یہی کہتا ہوں کہ یار گراؤن میں ہی پتا چلے گا جا کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں وہ میرے سے زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہیں اچھا حسن بیچ میں آپ نیشنل ٹی ٹونڈی کپ بھی کھیل رہے تھے اور آپ کو اس پر تھوڑی سی انجری بھی ہو گئی تھی تو اب آپ کیا فولی ریکاور کر چکے انجری سے کیونکہ آپ کافی محنت کر رہے تھے لسی سی اے میں بھی آپ نے میچ کھیلا تھا اور آپ اسلام آج انائٹیڈ کی ٹیم کے ساتھ ہیں جی بلکل پورا ریائپ کی ہے میں نے انٹی اے میں دو مہینے الحمدللہ میں بلکل فٹ ہوں اور انشاءاللہ گراؤن میں آپ کو نظر آوں گا انشاءاللہ آپ کھلنے کا انداز ہے列ں ایک بے خوف و خطر انداز ہے بہت جرحانہ کھیل کھیلتے ہیں اور کئی لوگوں نے کہنا ہے کہ آپ کھلنے کا انداز ہے وہ مارٹن گپٹل سے بھی ملتا ہے تو کبھی شائق نے کسی لوگوں نے کہا کہ مارٹن گپٹل کی طرح کھیلتے ہیں جی بالکل نو درن میں بھی سارے یہ کہتے تھے کہ آپ گپٹل کی طرح کھیلتے ہیں بلکل میں بھی پسندivid بے بہت ہے اور ان کی جو 게임ہ پڑھی وہ آپ کو پتا ہے دنیا میں بہت بڑا نام ہے اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان جیسا نام بنو مارٹن کپٹل کو آپ پسند بھی کرتے ہیں اور وہ پاکستان سپر لیگ میں آ بھی چکے ہیں تو ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا دل میں خواہش ہے اگر نہیں ہوئی چونکہ ملاقات آپ کی ہوئی جائے گی چونکہ ایک ہی جگہ پر ساری ٹیمیں ٹھہر رہی ہوتی ہیں آن جی بالکل ملاقات ہوئی ہے ایک امرجنگ کھلاڑی تو کھیلنا ہوتا ہے اور اسلام آباد کا جو آپ اوپننگ بیٹسمن اور اوپننگ میں بڑا سخت مقابلہ ہے کالن منرو وہاں پر ہمیں دیکھتے ہیں ایلک سیلز وہاں موجود ہیں اور یعنی سب سے تگڑا اگر ہم اوپننگ پیر دیکھیں تو اسلام آباد کے پاس ہی ہے پور امید ہیں کہ کئی موقع ضرور ملے گا اس پی ایسل میں جی بالکل میں نے تو شداب بھی کو کہا ہے کہ مجھے جس نمبر پر کھلانا ہے کھلائے میں کھیلوں گا اور ویسے بھی میں ان سے اتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں انہیں دے کر سکھنا چاہتا ہوں زیادہ زیادہ ٹھیک ہے حسن بس یہ آپ سے پوچھیں گے کہ کچھ پریشر ہے کچھ دباؤ ہے کیونکہ بہت بڑی سٹیج ہوتی ہے اتنا بڑا ایک وینیو ہے اور اس پر جب اللہ کرے آپ کھیلیں اور کامیاب بھی ہوں اور بہت سارا سکور کریں پریشر ہے کو مائنڈ میں کہ اگر موقع مل گیا تو کس طرح سے میں اپنے چانس کو اویل کروں گا نہیں بلکل بھی پریشر نہیں ہے آپ کو پتہ جیسے اسلامباد کی ٹیم ہے اس کی منیجمنٹ ہے وہ بہت ہی ہمیں ایزی محول رکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی پریشر ہے پڑا انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملے گا اور انشاءاللہ میں اسے پرفارم کروں گا آپ سے ایک سوال اور کریں گے کہ آپ چونکہ نوردن سے ہی شاداب خان بھی ہیں چونکہ اب وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے لیکن چونکہ اب وہ ریسنٹ ٹیم تھی اور کتنی انڈرسٹیننگ ہے کیونکہ ایک ایسے پلئر کی کپتاری میں آپ کھیلیں گے جن کے ساتھ آپ پہلے بھی وہی ریجن شیئر کر چکے ہیں بلکل بہت زیادہ ایک تو وہ میرے گاؤں کے پاس ہیں اور ہم زیادہ تر سرائکی بولتے ہیں شاداب بھائی کے ساتھ اور مجھے نہیں لگتا کہ مطلب کہ سینئر پلئر جیسے ہوتے ہیں پرینڈلی محل رکھا ہوئے انہوں نے سارا ہی بلکل ٹھیک حسن آپ کے لیے بہت ساری نیک خواہشات کہ آپ کو موقع ملے تو آپ بہت اچھے سے پرفارم کریں آپ کا ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ شکریہ